اور احسان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ کہا ہے کہ جو بھی تم پر کوئی احسان کرے اس احسان کو یاد رکھا کیجئے احسان فراموشی مت کیجئے اور میں نے جو آیت کریمہ تمہارے سامنے پڑھی ہے سورہ الرحمن کی آیت ہے ہل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان کیا احسان کا بدلہ احسان سے نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا احسان کا بدلہ مگر احسان سے سبحان اللہ یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر رہا ہے آپ کے آڑے وقت میں ہماری اچھی زبان میں آپ کے آڑے وقت میں آپ کی پریشانیوں میں آپ کی مسئیبتوں میں اگر کوئی تمہیں ساتھ دے رہا ہے تو پھر قرآن یہ کہتا ہے تم بھی اس کا ساتھ ہو اس احسان کو یاد رکھو کم سے کم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں کئی سال پہلے مسجد چار منار سے عبدالعظیم صاحب نے جمعہ کا خدبے میں یہ حدیث کوٹ کیا اور کئی لوگوں کو ما شاء اللہ اس سے فیدہ پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں آپ کا گلہ پھٹ رہا ہے پیاس کی شدت ہے آپ کو پانی کی ضرورت ہے اور آپ کا سفر جو ہے وہ جہاد کا سفر ہے آپ جہاد پر نکلے ہوئے ہیں کہیں پانی نظر نہیں آرہا دور دور تک کہیں پانی نظر نہیں آرہا ایک عورت مشکیزے میں پانی لے کر جا رہی ہے مشکیزہ سمجھتے ہیں چمڑے کا بنا ہوا مشکیزہ ہوتا ہے اس میں پانی لے کر جا رہی ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں اس عورت سے پانی مانگو مجھے پانی کی ضرورت ہے سبحان اللہ اس عورت نے جیسے ہی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی ضرورت تھی معلوم ہوا اس نے اپنا مشکیزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا آپ سیراب ہو کر پانی پیئے آپ کی پیاس بجھ گئی آپ نے اس عورت کے بارے میں تحقیق کی ایک کون عورت ہے اس کا گاؤں کونسہ ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑتے لڑتے جہاد جب شروع ہوا اس گاؤں کو پہنچے جس گاؤں کی یہ عورت تھی سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک لفظ نکلا ہم نے اس گاؤں کی ایک عورت کا پانی پیا ہے اس لئے ہم اس گاؤں سے جھگڑا نہیں کریں گے کئی سال لفظ ہے ہم نے اس گاؤں کی ایک عورت کا پانی پیا ہے اور احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ہم یہ سارے گاؤں پر ایک عورت کی وجہ سے ہم احسان کریں گے اللہ ھوکبر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل صرف پیر چھیر کے کھڑے ہونے میں نہیں زور سے چھیخ مار کے آمین کہنے میں نہیں رفعالعیدین کرنے میں نہیں بلکہ یہ ساری چیزیں بھی حدیثوں میں ہیں یہ بھی اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ بھی بکال حدیث ہے لوگوں کو پتا بھی نہیں سلتا کہ کسی نے ہمارے ساتھ کوئی خواہ چھا یہ بھی ایک بات ہے دغا بھی وہی دیتے ہیں جن پر احسان ہوتا ہے عموماً دنیا کا یہ اصول ہے یہ اصول ہے دنیا کا آپ جس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں وہی چھوڑا پیٹ میں مارے گا یہی اصول ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سارے گھر کا خرچ سمالہ کرتے تھے مستح بن اساسہ رضی اللہ عنہ دونوں صحابی ہیں دونوں صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سارے گھر کا خرچ سمالہ کرتے تھے مستح بن اساسہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں خالہ ذات بھائی ہیں خالہ کے بیٹے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لخت جگر بیٹی پر جب زنا کا الزام لگا اس الزام کو پھیلانے میں اسے پھیلانے میں سب سے آگے آگے یہی رہے سبحان اللہ مستعب نساسہ رہے اس کو پھیلانے میں اس کو ہوا دینے میں اتنا درد ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق نے قسم کھائی اللہ کی جس شخص کے ساتھ میں نے اتنے احسانات کیے ہیں یہ شخص میری بیٹی پر زنا کا الزام لگا رہا ہے میں زندگی میں کبھی اس پر احسان نہیں کروں گا اللہ خوبہ کبر آپ جائیں انشاءاللہ جمعہ کے بعد سور نور کھولیں کونسی سورت سور نور کھولیں شروع کے انشاءاللہ تیسرے صفحے میں یہ آیت آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تیسرے صفحے میں سور نور میں آپ کو یہ آیت مل جائے گی اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لئے اور ان جیسوں کے لئے خیامت تک کے لئے اللہ نے یہ آیت اتاری فضیلت والوں کے لئے ٹھیک نہیں ہے فضیلت والے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ان کے لئے درست نہیں ہے کہ وہ ایسی قسم کھالیں آپ اپنی قسم تھوڑیے جس نے آپ کے ساتھ احسان پراموشی کی ہے اب دوبارہ اس کے ساتھ احسان کیجئے یہی اللہ کا حکم ہے سبحان اللہ دوبارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے احسان کیا ان کے ساتھ لیے دوبارہ احسان کی چگہ یا بکر حتی ہے